موسیقی 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 اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا کذلك نجزی المحسنین ویلی یومئذ للمکذبین انا کذلك نجزی المحسنین ویلی یومئذ للمکذبین کلو وتمتعوا قليلا انکم مجرمون ویلی یومئذ للمکذبین موسیقی وَاِذَا قِلَ لَهُ مُرْكَعُوا لَا يَرْكَعُون ویلوی یومئذ للمکذبین ویلوی یومئذ للمکذبین ویلوی یومئذ للمکذبین فبأی حديث بعده يؤمنون صدق اللہ العظيم صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا حبیب اللہ اے سبز گمبت والے منظور دعا کرنا جب وقت نزائے آقا دیدار عطا کرنا اے سبز گمبت والے منظور دعا کرنا جب وقت نزائے اے آقا دیدار عطا کرنا مجرم ہوں جہاں برکا محشر میں برب رکھنا رسوائے زمانہ ہو کملی میں چھپا لینا رسوائے زمانہ ہو دامن میں چھپا لینا مجرم ہوں جہاں برکا محشر میں برب رکھنا رسوائے زمانہ ہو دامن میں چھپا لینا منظور یہ عرض میری لِللہ حضرہ کرنا جب وقت نزائے آقا دیدار عطا کرنا میں قبر اندھیری میں گبراؤں گا جب تنہا امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ میں قبر اندھیری میں گبراؤں گا جب تنہا امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ روشن میری تربت کو اے نورِ خدا کرنا جب وقت نزائے آقا دیدار عطا کرنا اے سبس گمبد والے منظور دعا کرنا جب وقت نزائے آقا دیدار عطا کرنا جب وقت نزائے آقا دیدار عطا کرنا آقا دیدار آقا دیدار عطا کرنا آقا دیدار عطا کرنے اعوذ باللہ من الشیطان والیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہماری آج کی ٹرانس مشن کا لاس سیگمنٹ قصص الانبیاء ہے قصص الانبیاء میں ہم وہ واقعات لاتے ہیں ایسے واقعات لاتے ہیں اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ان واقعات سے ہمارے ناظرین کا ایمان تازہ ہو جائے آج قصص الانبیاء میں ہم حضرت دعود علیہ السلام کا واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے مولانا جلال الدین رومی لکھتے ہیں کہ یہ حضرت دعود علیہ السلام کے زمانے کی بات ہے کہ ایک شخص تھا بہت قاہل شخص تھا بہت سس سکتا وہ اللہ تعالیٰ سے ایک ہی دعا کرتا تھا نیرب سے ایک ہی دعا کرتا تھا کہ اے اللہ مجھے رزق اطا کر مجھے رزق اطا کر لیکن اس کے لئے مجھے محنت نہ کرنی پڑے مشکت نہ کرنی پڑے اے اللہ مجھ سے یہ محنت مشکت اس طرح کے کام نہیں ہوتے لہٰذا مجھے رزق اطا کر لیکن مجھے اس طرح کا کوئی مشکل کام نہ کرنا پڑے اب ارد گرد گلیوں میں ہر جگہ یہ بات مشہور ہو چکی تھی کہ فلان شخص جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا بہت قصرت سے کرتا ہے کہ اے اللہ مجھے رزق اطا کر لیکن محنت نہ کرنی پڑے لوگ اس کے بارے میں ترہاں ترہاں کی باتیں کرتے تھے یہاں تک کہ لوگ زمانے کے پیغمبر حضرت دعود علیہ السلام کی بھی مثال دیتے تھے کہ حضرت دعود علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں اللہ تعالیٰ نے انہیں معجزات سے نوازا ہے وہ بہت خوش الہان ہے لیکن روزی کمانے کے لئے وہ پھر بھی محنت کرتے ہیں لیکن یہ فلان شخص کیسا شخص ہے جو بہت حسست ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے کہ مجھے محنت نہ کرنی پڑے مشکت نہ کرنی پڑے لیکن اسے روزی ملے اسے روٹی ملے اب اس شخص کو دعا مانگنے والے شخص کو لوگوں کی باتوں سے کوئی فرق نہیں بڑھتا تھا وہ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتا چلا جاتا تھا کہ اے میرے رب مجھے روزی اطاف فرما اور مجھے محنت مشکت نہ کرنے پڑے اب ایک تین جب وہ وہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کر رہا تھا اپنے گھر میں بیٹھا کہ اچانک اس کے گھر کا دروازہ کھلتا ہے اور دروازے سے اچانک گائے اینٹر ہوتی ہے وہ دیکھتا ہے دعا مانگ رہا ہوتا ہے اور دیکھتا ہے کہ اس کے گھر میں گائے داخل ہو جاتی ہے وہ دعا چھوڑتا ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے کہتا ہے کہ میں جتنے عرصے سے یہ دعا مانگ رہا تھا کہا میرے رب مجھے روزی عطا فرما گھر بیٹھے روزی عطا فرما آج میرے رب نے میری دعا قبول کر لی ہے اور میرے گھر مجھے بیٹھے گائے عطا کی ہے وہ شخص اب یہ سوچتے ہو اس گائے کو پکڑتا ہے اس کی ٹانگوں کو رسی سے بند کرتا ہے اور اسے زبا کر دیتا ہے کاٹ دیتا ہے اب گائے اس زمانے میں ذریعہ معاش تھی اب جو گائے کا مالک تھا وہ مختلف گریوں میں ڈھونٹا ہوا مختلف گروں میں پھڑتا ہوا آخرکار اسی شخص کے گھر میں آ جاتا ہے جس جو دعا مانگنے والا شخص ہے وہ اب اس گھر میں آ کر تو بلکل یہ ایک عجیب سا مظر دیکھتا ہے وہ کیا دیکھتا ہے کہ اس کی گائے کلو کاٹ دی گئی ہے اس کی گائے تو زبا کر دی گئی ہے وہ جب یہ دیکھتا ہے تو دعا مانگنے والے شخص کو کسانے روتا ہے پیٹتا ہے اسے بلا بلا کہتا ہے کہ بھئی یہ تنہیں کیا کیا ہے میری گائے تھی تم نے میری جازت کے بغیر اسے پکڑا ہے اور اسے زبا کر دی ہے اب جو دعا مانگنے والا شخص ہے وہ اسے کہہ رہا ہے کہ بھئی رونے پیٹنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے بات دراصل یہ ہے کہ میں اپنے رب سے اللہ تعالیٰ سے کافی عرصے سے یہ دعا کرتا چلا آ رہا ہوں کہ مجھے روزی عطا فرما گھر بیٹھے روزی عطا فرما آج اتنے عرصے کے بعد اللہ تعالیٰ نے میری یہ دعا قبول کی ہے اور میں گھر بیٹھا اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہا تھا کہ مجھے روزی عطا فرما اور اسی دوران میرے گھر میں یہ گائے داخل ہو گئی یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے عنام بھی رہا ہے میری دعا قبول ہوئی ہے اور میں نے اسی وجہ سے اسے پکڑ کر زبا کر دیا ہے اب جو وہ شخص گائے کا مالک سنتا ہے بڑا ہی لوجیکل سا آرگومنٹ سنتا ہے ایک تو اس کی گائے زبا ہو گئی ہے اوپر سے وہ شخص کہہ رہا ہے مجھے اللہ تعالیٰ نے انعام دیا ہے توفہ دیا ہے تو وہ بڑے جلال میں آجرتا ہے وہ اس شخص کو مارتا ہے پیرتا ہے اور بالاخر حضرت دعود علیہ السلام جو کہ اس زمانے کے پیغمبر تھے اللہ کے پیغمبر تھے اس زمانے میں ان کے پاس لے جاتا ہے اب یہ سارا معاملہ حضرت دعود علیہ السلام کی عدالت میں پیش ہو جاتا ہے اچھا اب یہاں پر جو اردگرد کے لوگ تھے علاقے کے ان کا معاملہ بھی یہی تھا کہ بھئی یہ فناش کے گائے کا مالک ہے اتفاقاً یہ گائے دعا مانگنے والے شخص کے دھر میں داخل ہو جاتی ہے اور یہ کیا طریقہ ہے کہ اس شخص نے اس گائے کو پکڑا اسے رسی سے مانلا اور کٹ ڈالا زبا کر دیا بہرہ یہ معاملہ حضرت دعود علیہ السلام کی عدالت میں پیش ہو جاتا ہے حضرت دعود علیہ السلام کے بعد سب سے پہلے تو وہ شخص بیان کرتا ہے گائے کا مالک وہ کہتا ہے کہ اے اللہ کے پیغمبر اے اللہ کے سچے پیغمبر یہ میں اس گائے کا مالک ہوں آج اتفاقاً کسی صورت سے میری گائے اس کے گھر میں داخل ہو گئی اس نے یہ پتہ نہیں کب سے موقع کے انتظار میں تھا کہ اس نے گائے دیکھی اور ساتھ ہی پکڑا گائے کو زبا کر دیا اسے کار ڈالا اس کے بعد اب وہ شخص بیان کرتا ہے جو کہ دعا مانگنے والا شخص ہے دعا مانگنے والا شخص کیا کہتا ہے دعا مانگنے والا شخص اللہ کے پیغمبر سے کہتا ہے حضرت دعوت علیہ السلام سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ اے اللہ کے پیغمبر سب سے پہلے تو یہ جتنے بھی لوگ ہیں محلے کے اردگرد کے گلی کچوں کے لوگ ہیں یہ دعا ہے میرے کہ میں کوئی چوڑ نہیں ہوں میں کوئی حرام کا مال کھانے والا نہیں ہوں میں حلال کا مال کھاتا ہوں میں دعا یہ ایک بہت عرصے سے کرتا چلا آ رہا ہوں اپنے رب سے کہ وہ مجھے رزق عطا کرے لیکن مجھے محلت نہ کرنی پڑے میری دعا اتنی عرصے بعد یہ قبول ہوئی ہے اور یہ شخص جو ہے وہ میرے پیچھے پڑ گیا اللہ تعالی نے میری دعا قبول کی اب جب حضرت دعوت علیہ السلام کی آرگومنٹ سنتی ہیں تو اس شخص سے کہتے ہیں کہ بھئی یہ تمہارا بڑا انلوجیکل سا آرگومنٹ ہے کیسا یہ آرگومنٹ ہے تمہارے اس بات سے یہ واضح تو نہیں ہو رہا کہ اس شخص نے گائے کے مالک نے تمہیں گائے دی ہو یا تم نے اس شخص سے گائے کھرید دی ہو اب جب اس شخص کو حضرت دعوت علیہ السلام کی طرف سے بھی فیصلہ اپنے حق میں ہوتا ہوا نظر نہیں آرہا تھا تو اس شخص کے آنکھوں میں آنسو آگئے وہ شریف انسان تھا شریف النفس تھا وہ آسمان گرفت دے کے گر گرا کر ہونے لگتا ہے اور اللہ تعالی سے یہ کہنے لگتا ہے کہ اے اللہ تو اپنے پیغمبر حضرت دعوت علیہ السلام کو حقیقت سے اگاہ کر دے جب وہ اتنا گر گرا کر ہوتا ہے تو اللہ کے پیغمبر حضرت دعوت علیہ السلام کا بھی دل بار آتا ہے حضرت دعوت علیہ السلام کہتے ہیں کہ آج یہ محفل یہیں پر ختم کرو کہ ہم کل دوبارہ اس محفل کو یہاں سے کانٹینیو کریں گے اور اس کا فیصلہ کریں گے اب جب سب لوگ وہاں سے چلے جاتے ہیں حضرت دعوت علیہ السلام جا کر اپنے حجرے میں اللہ تعالی کی تسبیح کرتے ہیں اللہ تعالی کی عبادت کرتے ہیں اور اللہ تعالی سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ یہ کیا ماجرہ ہے اس کے بعد اللہ تعالی اپنے پیغمبر حضرت دعوت علیہ السلام کو ساری حقیقت سے اگاہ کر دیتے ہیں اگلا دن ہوتا ہے دونوں کو بلایا جاتا ہے دونوں حاضر ہوتے ہیں اب اللہ کے پیغمبر حضرت دعوت علیہ السلام اس شخص سے جو گائے کا مالک ہے اس سے مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں کہ اے شخص اسے معاف کر دے اے دعا کرنے والے شخص کو معاف کر دے اب جب وہ یہ سنتا ہے کہ حضرت دعوت علیہ السلام اسے معاف کرنے کو کہہ رہے ہیں تو وہ جلال میں آ جاتا ہے گسے میں آ جاتا ہے حضرت دعوت علیہ السلام جو پہلے تو صرف یہ کہہ رہے تھے کہ اس شخص کو معاف کر دے اب حضرت دعوت علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ اے شخص اس شخص کے حوالے دعا کرنے والے شخص کے حوالے اپنی ساری مال اور جائداد بھی کر دے اب تو جسے کہتے ہیں حد ہی ہوگے وہ شخص شدید گسے میں شدید جلال میں آیا اللہ کے پیغمبر حضرت دعود علیہ السلام کے خلاف بولنا شروع کر دیا اللہ کے پیغمبر کے انصاف کے بارے میں بولنا شروع کر دیا کہنے لگا کہ اے پیغمبر وقت حضرت دعود علیہ السلام آپ کے انصاف زمین و آسمان پر مشہور ہے لیکن آپ میرے ساتھ تو انصاف نہیں کر رہے یہ کونسی شریعت کے مطابق فیصلہ ہے حتیٰ کہ وہاں پر موجود چاند لوگوں نے بھی یہ کہا کہ اے پیغمبر یہ کیسا فیصلہ ہے کہ ایک وہ شخص جس نے گھر میں اس شریف شخص کی گائے زبا کر دی اور آپ اسے اپنی عدالت سے بڑی کر رہے ہیں اب جب یہ موقع آیا تو حضرت دعود علیہ السلام نے سمجھا کہ سب کے سامنے جو ہے وہ حقیقت واضح کر دینی چاہیے اس کے بعد حضرت دعود علیہ السلام سب لوگوں کو دریا کے کنارے ایک گھناد رکھتا اس کے نیچے جمع کرتے ہیں سب لوگ حاضر ہو جاتے ہیں دعود علیہ السلام لوگوں سے یہاں پر سوال کرتے ہیں کہ کیا تم لوگ جانتے ہو کہ یہاں پر اس درخت کے نیچے کس شخص کا قتل ہوا ہے اب لوگ تو جواب دیتے ہیں کہ نہیں اللہ کے پیغمبر ہم تو اس بارے میں نہیں جانتے کہ کس کا قتل ہوا ہے اللہ کے پیغمبر کہہ رہے ہیں اب کہ تم لوگ تو نہیں جانتے ہیں لیکن وہ جس نے تمام زمین و آسمان بنایا ہے یعنی اللہ تعالی وہ اس تمام سے باخبر ہے اللہ کے پیغمبر بات کو آگے بڑھاتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ یہ شخص جو گائے کا مالک ہے اس نے اپنے آقا جس کا یہ گلام تھا اسے اس درخت کے نیچے اس زمین پر یہاں پر قتل کیا اور یہ جو شخص دعا مانگنے والا شخص ہے یہ اس شخص کے آقا کا بیٹا ہے اور یہی وجہ ہے اس شخص نے اپنے آقا کو قتل کر کے وہ دعا مانگنے والے شخص کے باپ کو قتل کر کے اس کی تمام جائدات اپنے نام کر لی اور یہی وجہ ہے کہ آج اس شخص کے بیٹے دانے دانے کے محتاج ہو کر رہ گئے ہیں حضرت دعود علیہ السلام بات کو آگے بڑھاتے ہیں اور لوگوں کو بتاتے ہیں کہ اے لوگو اس شخص نے اس راز کے فاش ہونے کے ڈر سے اس کو قتل کرنے کے بعد اپنے آقا کو قتل کرنے کے بعد اس وہ چھوڑی جس پر کھون تھا اس کو بھی اس کے قتل کرنے کے ساتھ اس کو بھی اسی شخص کے ساتھ جہاں وہ زمین میں دفنا دیا حضرت دعود علیہ السلام کے حکم پر مزید وہ زمین کھوڑی آتی ہے زمین کھوڑنے کے پر وہاں پر نیچے سے ایک کھوپڑی برامت ہوتی ہے اور ساتھ ایک چھوڑی بھی برامت ہوتی ہے اب وہ شخص جو گائے کا مالک تھا وہ خوف سے تھر تھرانے لگتا ہے حضرت دعود علیہ السلام کے اس انصاف سے دیکھ کر لوگ بہت متاثر ہوتے ہیں اب وہ لوگ جو حضرت دعود علیہ السلام سے پہلے سوال کر رہے تھے کہ ایک کیسا فیصلہ ہے وہ آگے بڑھتے ہیں حضرت دعود علیہ السلام اللہ کے پیغمبر کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے اللہ کے پیغمبر ہم سب لوگ فطری طور پر آپ کے سامنے نبینا ثابت ہوئے ہیں ہیں ہماری اس گستاقی کو اے اللہ کے پیغمبر آپ معاف فرما دیجئے اب اللہ کے پیغمبر حضرت دعود علیہ السلام ان تمام لوگوں کو تو معاف فرما دیتے ہیں لیکن وہ شخص جس نے اپنے آقا کا قتل کیا تھا اسے یہاں پر سزا ہوتی ہے اب انبیاء اکرام کے جتنے بھی واقعات ہوتے ہیں وہ یہ خاص تناظر میں ہوتے ہیں مطلب یہ کہ اگر کل کو آپ کے یا میرے گھر میں بھی کوئی چیز اس طرح انٹر ہو اور ہم اسے پکڑ کر جو ہے وہ زبا کر دیں کاٹ دیں اور کہیں کہ ہمارے صاحب پیچھے کوئی پاسٹ میں اس شخص نے ظلم کیا ہوگا تو ایسا عدلت ہے انبیاء اکرام کے واقعات ایکچلی ہمیں ثبت دینے کے لیے ہوتی ہیں ہمارے لئے اس میں نصیحت ہوتی ہے آج کے اس واقعے میں ہمیں کیا سیکھنے کو مل رہا ہے آج کے اس واقعے سے ہمیں یہ سیکھنے کو مل رہا ہے کہ ظلم جو ہے وہ چاہے لاکھ پردوں میں چھپا دیا جائے ظلم چھپتا نہیں ہے ظلم آخر ظلم ہے بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے خون آخر خون ہے ٹپکے گا تو جم جائے گا اب اس شخص نے جس نے اپنے آقا کا قتل کیا ہے خون کر کر چھوڑی جو ہے خون علو چھوڑی جو ہے وہ زمین میں دفن کر دی لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ لکھ دیا گیا ہے کہ ظلم کرنے والے کی رسوائی ہے اب اس نے چھپا دی اس نے ظلم کو لاکھ پردوں میں چھپا دیا لیکن بالاخر جو ہے وہ اس کا ظلم جو ہے وہ گلی کچوں میں سب کے سامنے آگیا اور اس کی شرید جو ہے وہ رسوائی ہوئی ہماری آج کی رمضان ٹرانسویشن کا یہاں پر اختتام ہوتا ہے اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں دیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں دو دن بعد انشاءاللہ اگر اللہ نے اجازت دی تو اسی چینل پر آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم اس ببرکت مہینے میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین موسیقی